مرمان الرحیم ڈیئر ویل ویشرز السلام علیکم کچھ آئیم خبریں پھر آپ کے لئے خصوصاً پی ایم ایس کے حوالے سے بہت بڑی خبر دماغہ خیز خبر پی ایم ایس کا سکرین ٹیسٹ کی سمری ریجیکٹ ہو گئی ہے اور آپ انشاءاللہ جس طرح کہ آپ پہلے دیتے تھے اسی طرح آپ نے امتحان دینا ہے اب کب ہوگا یہ دیکھنا ہے اس کے حوالے سے دو معاملات بہت تاہم ہیں ایک تو ہمارا ماہ رمضان کا ماں بہت ہی مقدس مینہ اس میں اگر پی ایم ایس ٹیسٹ نہیں لیتی تو پھر بات آگے چلے جائے گی اسی طرح دوسرا معاملہ سی ایس کا ہے سات مارچ کو سی ایس ایس کے سکرین ٹیسٹ کا رزلٹ آ رہا ہے تو اسی دن کے بعد تاریخ فائنل ہوگی دو تاریخیں انہوں نے پہلے بتا رکھیں ہیں ایک تو پندرہ ماہی اور دوسری ہے تیس ماہی تو اگر یہ امتحان ان تاریخوں میں ہوتا ہے تو آپ کا پی ایم ایس جون میں جائے گا تو تیاری کے لیے وقت مل گیا آپ ڈٹ جائیں اور وقت ضائع نہ کریں آگے بڑھیں انشاءاللہ دوسری اہم بات آپ سے ڈسکرس کرنی تھی کہ نیپ تصیلدار کا پیپر کیسا تھا اور اس کا میرٹ کتنا بنے گا تو پیپر یہ ملا جولا تھا دونوں پیپر اتنے مشکل نہیں تھے لیکن جو میرے ویل ویشر بتا رہے ہیں ان کے مطابق انگلیش کا پیپر مشکل تھا جبکہ جی کے کا اور کمپیوٹر کا پیپر بہت آسان تھا برحال جی کے کا یقینہ نہ سان تھا کیونکہ اس میں کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ میٹر کا سٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے جس میں خطبہ علاباد کے بارے میں تاریخ پوچھے گئی پھر روائی سی کے جو میٹنگ ہوئی اس کے بارے میں پوچھا گیا شاعر مشرق کے بارے میں پوچھا گیا انارکلی کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ معاملات کچھ پوچھے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت آسان لگتا ہے تو برحال انگلش میں بھی کچھ آئیم باتیں جو پوچھیں گئی تھی وہ انٹونیم اور سینونیم پوچھے گئے اس کے علاوہ وان ورڈ سبسٹیٹوشن پوچھا گیا اس کے علاوہ فارن فریزید پوچھے گئے اینالوجید پوچھے گئی ایڈیم اور پیرہ ورڈ پوچھے گئے تو یہ اتنے مشکل نہیں تھے ایک انٹر کا سٹوڈنٹ یا بی اے کا سٹوڈنٹ میں سمیتا ہوں کر سکتا تھا اور آپ کو پہلے پتا بھی تھا کہ اس قسم کے معاملات آ رہے ہیں تو گرہمر میں آپ کی جو معاملات تھے وہ بھی اتنے مشکل نہیں تھے ایکٹیو آئیس پیسے وائس یہ ہم میٹرک سے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح ہم ڈریکٹ نینڈریکٹ جو ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں تو وہ اتنے مشکل نہیں تھے ڈریکٹ نینڈریکٹ بھی اور ایکٹیو آئیس پیسے وائس بھی اور اس کے علاوہ پارس آف سپیچ کے بارے میں کون نہیں جانتا اس کے بارے میں یہ ہے کہ کریکٹ یوز آف پریپوزیشن وہ بھی بہت آئیم تھے جو کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے تو یہ ڈیئر ویل ویشہر میرٹ کتنا بنے گا میرا اندازہ ہے کہ میرٹ ایک سو بیس بنے گا تو اس میں سارے تحصیل داران سہبان بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یقیناً لاہور کا اور پنڈی کا میرٹ جو ہے وہ بہت اوپر اٹھ جائے گا اور باقی کا بھی ایک سو بیس سے کم نہیں بننے جا رہا اب جو میرے ویل ویشہر امتحان دینے جا رہے ہیں چھے مارچ کو ان سے میں کہوں گا کہ اس ان ڈائریکشن میں آپ تیاری کریں گرامر کی بہت سارے اچھی کتابیں موجود ہیں جس میں ٹو دی پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا موجود ہے اسی طرح رین اور مارٹن کی بک موجود ہے اور یہاں تک ویکیبلی کا مسئلہ ہے اس کے لیے دو بہت اچھی آپ کی ویب سائٹز ہیں پاک ایم سی کیو اور اگزیم ویڈا تو آپ اگر ان سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے کوئی بھی گرامر کی اچھی کتاب پکڑ کے آپ تیاری کریں اور ویکیبلی کے لیے بھی انٹر لیول کی بکس آپ کے کام آ جائیں گی انٹر لیول کی گرامر آپ کے کام آ جائیں گی تیسرا ایشو ایج ریلکسیشن کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ پیوستہ رہے شجر سے پیوستہ رہے شجر سے امید بہا رکھ انشاءاللہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ حق آپ کو ملے گا اس معاملات میں خاموشی نہیں ہے اس معاملات میں بہت کام ہو رہا ہے ایجوکیٹرز کے بارے میں بہت سارا پوچھا جاتا ہے کہ کب آئیں گی سیٹیں ہیڈ ماسٹر کی کب آئیں گی اور اسی رائے سیس کی کب آئیں گی تو ڈیئر ویل ویشر یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے ہماری کچھ امیدیں ہیں اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ مارچ میں سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے اس طرح آپ کا جو امتحان ہے وہ پھر جا کے وہ جون میں کہیں ہو جائے گا ریزلٹ کے بارے میں بہت اردو کے بارے میں بہت پوچھا رہا ہے کہ جی کب آئیں گی سلامیہ کب آئیں گی تو میڈ ڈیئر ویل ویشر آپ سمجھ دار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ریزلٹس آ رہے ہیں اور ہفتے دو ہفتے بار ریزلٹ آ جاتے ہیں تو یہ ریزلٹ بھی میڈ مارچ سے پہلے انشاءاللہ آ جائیں گے اب فیب میل کے بہت سارے پیپر تو ایڈورٹائز ہو چکے ہیں توڑا تھرٹی سکس سبجیکٹ تھے جن میں تھرٹی کے ہو چکے ہیں اسی طرح میل کے تھرٹی تھے جن میں ٹوانٹی فائیو کے ہو چکے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایسی گھبرات نہیں ہونا چاہیے میں پھر کہوں گا کہ آپ کو بلا وجہ کچھ سوالات ہوتے ہیں اگر اتنا وقت اب تیاری پہ لگائیں تو انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آئے گا آخر میں میں کہوں گا کہ اپنے گناہوں اور اپنے جو اچھے کام ہیں ان کا خیار رکھئے اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر بکشش مشکل ہو جاتی ہے پھر انسان پشتاتا ہے روتا ہے اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پہ چلنے کی اور تقوی پہ چلنے کی امید قائم رکھے اور ہمیں اس عمل کی طرف بھی لے کے جائیں بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بابا بلے شاہ کی طرح پھر یہی کہتے رہیں کہ چادر میلی سابمنٹ تھوڑا چادر میلی سابمنٹ تھوڑا بیٹھ کنارے دھوان بیٹھ کنارے دھوان داغ نہیں مٹ دے پاپا والے داغ نہیں مٹ دے پاپا والے نالے رومانتے نالے دھوان تو ڈیئر ویلوی شر اپنے داغ اتنے پختہ نہ ہونے دیں کہ وہ مٹ نہ سکیں آپ انشاءاللہ اچھائی کی طرف جائیں آپ کو انشاءاللہ منظر جو ہے وہ بھی ملے گی اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ